چترال سے منتحب رکن صوبائی اسمبلی مولی حضرت الرحمان نے ڈسٹکٹ کوارٹ اسپتال چترال میں حالیت درجہ چہارم کی برتیوں پر شدید غم و غصت کے ظاہر کیا ڈیچکیو اسپتال چترال میں مقامی صحافیوں کو انہوں نے بتایا کہ اسپتال میں بتیس آسامیوں پر درجہ چہارم عملہ برتی کیا گیا مگر ان سے پوچھے تک نہیں گیا کہ غریب لوگوں سے میرے خیال میں پیسے لیے جا رہے ہیں چار چار لاگ روپے میں آرڈر ایشو کیے جاتے ہیں قاری فضل حق نے الزام لگایا کہ ان برتیوں میں پیسے لیا گئے سو فیصد یہ یقین ہے کہ وہ لوگوں سے پیسے لے کر بردی کی ہے مولانا عبدالسمی آزاد نے بھی تبدیل سرکار پر کڑے تنقید کی عوام کے جو ووٹ ہیں ان ووٹوں کو تو عزت دو ایم پی اے نے پیر کے روز دو بجے تک ڈیڈ لین دیا کہ اگر ان کی سفارش کردہ بندیں برتی نہیں ہوئے تو وہ پرتشدد احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے دو بجے پیر کے دن دو بجے تک ایم ایس کا انتظار کریں گے اس سلسلے میں ایم ایس کا بھی موقع دینے کی کوشش کی گئی مگر وہ سرکاری کام کے سلسلے میں پیشاور گئے تھے ذلی انتظامیہ کی نمہندگی کرتے ہوئے ایم ایس کی آنے تک ان برتیوں پر عمل درامت روک دیا جب تک دونوں ایم پی ایس اس میں ان کی مشاورت مکمل نہ ہو تب تک آپ کوئی ایڈر ایشو نہ کریں اس موقع پر جمعیت علم اسلام کی کارکنان بھی اسپیٹر میں موجود تھے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نبردازمہ ہونے کے لیے پولیس کی باری نفری اسپیٹر میں موجود تھی اہنزادہ گلحمد واروپی چطران